بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ خستہ پکوری کی ریز سے پیش شیئر کرنے لگی ہوں جسے آپ بنا کے پندرہ بیس دن تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں ایر ٹیٹ بیگ میں یا ایر ٹیٹ جار میں آپ بند کر کے آپ اس کو رکھ دیں اور آپ آرام سے پندرہ بیس دن تک اس کو یوز کر سکتے ہیں پچھلے سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی میں نے مہدہ لیا ہے مہدے کو میں نے چھان لیا تھا اور اب اس کے پیچھو میں جگہ بنا کر اس میں مسالے ڈال دوں گی اور اس کو مکس کروں گی تو مسالے ڈالتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اجوان ہے نمک ون ٹی سپون اور ایک چھوٹی ہی میٹھا سوڈا اور اب یہ مسالوں کو اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں سکس ٹیبل سپون میلٹڈ گی ہے تیل نہیں ہے آپ نے گی میلٹ کر کے ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پاہن ڈال کے پہلے مسالوں کو اور گی کو اچھے سے مکس کروں گی میں اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو یہ میں دیں میڑے میں مکس کر کے اس کو اب تھوڑا تھوڑا سا پاہن ڈال کے اس کو گون لیجیگا سب اچھے سے مکس کر کے اس کو اچھے سے گون لینا ہے اس کو آپ نے سخت گونnedنا ہے آٹے کے طرح نرم نہیں گوننا آپ نے اس کو اج genere對不對 آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کی پاپری بنانی ہے تو چلیں اب پندہ منٹ گزر چکے ہیں اور اب میں نے اس دو کے تین بڑے پیڑے بنا لیا تھے اور اب میں اس ایک پیڑے کو بیل لیتی ہوں دو طریقے کی پاپری کی جو طریقہ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی ایک تو گول پاپری اور اس سے بہت آسان طریقہ ہے کہ بس آپ نے بیلا اور چکا اور چکا اور پیس آپ نے کاٹے خطر سے اور آپ نے فرائے کر لیا تو اچھا یہ بیلنی کا میں اس پہ کانڈے سے نشان لگا دیتی ہوں تاکہ یہ فرائے کرتے وقت پھولے نہیں تو اب میں سب میں اس میں کانڈے سے نشان لگا دیئے ہیں اور میں گلاس کے مددر سے اس کو گولڈ شیپ میں کٹ کر رہی ہوں آپ نے پاپری کو پتلا بیننا ہے موٹا آپ نے نہیں رکھنا اور اس کے بعد اس کے سائیڈے ہٹا کر اور آپ نے اس کو گرم آئل میں فرائے کر دینا ہے پاپری ڈالتے وقت آپ کا آئل اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو فلیم کو لو کر دیں تاکہ آپ کی پاپری جلیں نہیں اور بہت اچھے سے کرسپی سی پاپری آپ کی بنجے آپ کیا فلیم ہائی ہوگا تو آپ کی پاپری جل جائے گی اور اچھے بھی نہیں بنے گی تو یہ دیکھیں ہماری پاپری کے کتنا اچھا سا کلر آئے چمچ آپ چلاتے رہیں اور یہ دیکھیں پاپری ہماری ریڈی ہونے والی ہیں یہ دیکھیں کتنی چیزے پاپری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں آپ اس طرح سے بیل کر اس کو اس طرح سے اس کے چکور چکور پیس بنا لیں اور یہ بہت ہی جیٹ پٹ بن جاتے ہیں اور آپ اس کو پھر فرائے کر لیں آپ اپنے ساب سے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں تو اب ان میں کانٹا لگا کر میں پھر ان کو میں فرائے کر دوں گی تو چلیں اب کانٹا میں لگا دیا ہے سب میں اب میں اس کو فرائے کرتی ہوں تو وہی طریقہ کہ اوئل آپ کا گرم ہونا چاہیے اور پاپری ڈالنے بعد آپ نے فلیم تھوڑی سی سلو کر دینا ہے اس کی مقفے وقفے سے چمچ آپ چلاتے رہے ہیں تاکہ آپ کی پاپری ڈالے نہیں اور اس طرح کی چیز آپ گھر پہ ہی بنایا کریں ایک تو یہ بہت کم خرش میں بن جاتی ہیں گھر میں اور دوسرے سا آپ سے تیرویت نہیں ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کونسا اوئل اس میں یوز کیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری پاپری ڈالی ہونے والی ہے کتنا اچھا اس کا کلر آگیا ہے اور یہ دیکھیں اور میں اس کو نکال لوں گی ویڈیو میں نے فاست کر دی تھی لیکن یہ کہ اس میں تھوہا سا ٹائم لگتا ہے تھوہا سا آپ نے اس کی جو فلیم ہے وہ کم کر دینی ہے تاکہ بہت اچھی سی اور کرسپی سی آپ کی پاپری بنے جلے نہیں یہ دیکھیں چلے آپ کو نکال لیتی ہوں کلر دیکھیں آپ کیتنا اچھا آگیا ہے اس کا چلے اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکراب ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بک ضرور دیا کریں تھانک یو